بسم اللہ الرحمن الرحیم مائیوں کی تقریب میں لڑکیاں سجدھج کر تیار ہو کر آئی تھی سب بے چینی سے ردہ کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اس کے آتے ہی دھولک رکھ لی جائے اور شادی بیعہ کے مخصوص گیت گانا شروع کیا جا سکے ردہ ابھی تک کیوں نہیں آئی مائیوں بیٹھی ہوئی دلن نے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ہم بھی اسی کا انتظار کر رہی ہیں لیکن وہ میڈم تو سچ میں خود کو میڈم ہی سمجھنے لگی ہے ابھی تک نہیں پہنچی دلن اور ردہ کی مشترکہ سہیلی نے مو بناتے ہوئے کہا لڑکیوں خاموش کیوں بیٹھی ہو شادی والے گھر آئی ہو دھولک پیٹو اور گانے گاؤ دلن کی ماں کمرے سے باہر نکلی تو لڑکیوں کو آپس میں باتیں کرتے دیکھ کر جلدی سے کہا آنٹی ہم ردہ کا انتظار کر رہی ہیں آپ جانتی ہے نا اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے لڑکیوں نے جواب دیا السلام علیکم میری چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تو سب نے میری طرف دیکھا نکسک سے تیار میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی لیکن مجھے سراہنے کی بجائے سب شکوا کرنے لگی کہ میں نے آنے میں بہت دیر لگا دی ہے اببا اور بھائی کو کھانا کھلانا تو لازمی تھا میں تو جلدی تیار ہو گئی تھی بس امہ نے ہی دیر کر دی تھی دلہن سے گلے ملتے ہوئے میں نے جواب دیا ادھر ادھر کی باتیں کرنا چھوڑ دو اور بس ڈھولک لے کر بیٹھ جاؤ ہم سب تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی دلہن نے کہا تو سب لڑکی آنگ گول دائرے کی شکل میں ڈھولک لے کر بیٹھ گئیں میں اپنی خوبصورت آواز میں شادی کے گیت گا رہی تھی ایک سماں بدھا ہوا تھا ہر کوئی میری خوبصورت آواز کے سہر میں مبتلا ہوا تھا ایسا پہلی بار نہ ہوا تھا میری خوبصورت آواز کا ہر طرف چرچہ تھا ہر کوئی یہی کہتا تھا اس کی آواز ہے ہی بہت دلکش اور کانوں میں رس گھول دینے والی ہے رات گئے تک لڑکیاں گانے گاتے رہیں اور ہلہ گلہ کرتی رہیں اب بس کر دو آدھی رات ہو چکی ہے کل مہندی کا فنکشن بھی ہوگا اس کی بھی تیاری کرنی ہوگی اممہ نے اونچی آواز سے کہا سادیا بہن بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آدھی رات ہو چکی ہے اب تم سب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ کل کی تیاری بھی کرنی ہے دلہن کی اممی نے بھی اممہ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا ہم لڑکیاں بھی بہت دیر سے گانا گا رہی تھی اس لیے تھک چکی تھی آدھی رات کے وقت اکیلے دو عورتوں کا گھر سے باہر نکلا مناسب نہ تھا اس لیے ہی دلہن کے ابا اور اممہ ہمیں گھر تک چھوڑنے کے لیے آئے ہمارا گھر دلہن کے گھر سے کافی دور تھا تکاوٹ کی وجہ سے بستر پر سوتے ہی نید آ گئی مہندی کی تیاری تو میں نے صبحوں سے ہی شروع کر دی تھی اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی کے پیارے پیارے ڈیزائن بنائے اور شام کو ہی تیار ہو کر اپنی پیاری دوست کے گھر پہنچ گئی میرے جلدی آ جانے پر دلہن تانیہ تو بہت خوش ہو رہی تھی میں تو سمجھی تھی آج بھی تم بہت دیر سے آوگی مجھے دیکھ کر خوش ہو کر تانیہ نے کہا آج میں اسی لیے جلدی آئی ہوں تاکہ تمہاری کل والی ناراضگی ختم کر سکوں گھر میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا مہندی کے فکشن کے حوالے سے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا آج کے دن کے لیے حال کی بجائے باہر سہن میں تمام انتظامات کیے گئے تھے گاؤں میں سہن بہت کھلے ہوتے ہیں اس مناسبت سے سہن کو بہت خوبصورتی سے رنگ برنگی لائٹ سے ہراستہ کیا گیا تھا سہن میں موجود درختوں کو بھی لائٹس کی مدد سے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا یہ منظر دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا تھوڑی دیر میں میری ہم عمر ساری لڑکیاں جمع ہو گئی تھی درخت کے نیچے کالین بچھا کر ہمارے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی آج پھر ڈھولک کے ساتھ ساتھ ہمارے گانے کی آواز پر سب ہی میری طرف متوجہ ہو چکے تھے لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری آواز کے سہر میں کون کون قید ہو رہا ہے درخت پر بیٹھی اندے کی مخلوق بھی میری خوبصورت آواز سے لطف اندوز ہو رہی تھی کھانا کھانے کے بعد دلن کو مہندی لگانے کے رسم بھی ادا کی گئی ہسی خوشی مہندی کا فنکشن ختم ہوا اور ہم گھر لوٹ آئیں اگلے دن بارات تھی دلھن بنی تانیاں بہت حسین لگ رہی تھی آج میری پیاری دوست مجھ سے جدا ہو رہی تھی اس کا مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا لیکن میں دل ہی دل میں ہمیشہ اس کی خوش رہنے کی دعائیں بھی مانگ رہی تھی رخشتی کے بعد جلد ہی میں گھر واپس لوٹ آئی تھی تکاوٹ کی وجہ سے سربھاری ہو رہا تھا آج کے دن اببہ رو بھائی نے بھی شادی میں شرکت کی تھی گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کی خوشیوں میں بڑھ چار کر حصہ لیتے ہیں رات کا کھانا کھانے کے بعد میں جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گئی میرا دل بہت اداس تھا تانیاں نہ صرف میری بہت اچھی دوست بلکہ میری کلاس فیلو بھی تھی بچپن سے ہی ہم دونوں بہت اچھی سہیلیاں تھی اس کے جانے کا سوچ کر بھی میرے دل کو تکلیف ہو رہی تھی لیکن یہ سچ تھا کہ وہ اب اپنے سسرال جا چکی ہے میں اپنے خیالوں میں مگن تھی جب کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی میں مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی اس لیے کھڑکی میں کسی کی موجودگی کا محسوس کر کے جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی احسن بھائی ابھی تک گھر سے باہر تھے امہ اور اببہ کھانا کھانے کے بعد چائے پینے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے کھڑکی کی طرف میں غور سے دیکھ رہی تھی لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا تو اپنا وہم سمجھ کر میں دوبارہ لیٹ گئی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دیوار پر مجھے ایک سایہ گزرتا ہوا دکھائی دیا اب کی بار شک کی کوئی گنجائش نہ تھی میں نے واضح طور پر دیوار پر کسی کا سایہ دیکھا تھا کمرے میں اکیلے ہونے کی وجہ سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا میرے کمرے کی کھڑکی گھر کے پچھلی طرف کھلتی تھی میرے ذہن میں ترہاں ترہاں کے وسوسے چنم لینے لگے شاید باہر کوئی چور ہے جو موقع کی تلاش میں ہے میں نے خود سے اندازہ لگایا اور کھڑکی بند کر دی خوف پر کابو پانے کے لیے میں امہ اور اببہ کے پاس آ گئی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹی بی دیکھنے لگی ہمارا گاؤں ایک بہت بڑا گاؤں تھا لیکن اللہ کا شکر تھا کہ ہر طرح کے جرائم سے پاک تھا گاؤں میں رہنے والے لوگ بہت ملنسار اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں اس لیے آبادی زیادہ ہونے کے باوجود بھی امنوں سکون تھا تھوڑی دیر میں ہی میں نے اپنے خوف پر کابو پا لیا تھا اور اب میں بلکل پور سکون ہو چکی تھی تھوڑی دیر پہلے والا خوف بلکل ختم ہو گیا تھا نید آنے پر میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی اور لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی جلدی میں سو چکی تھی رات کا نہ جانے کون سا پل تھا جب مجھے کمرے میں کسی کی موجود کی کا احساس ہوا خوف کی ایک شدید لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی جلدی سے میں اٹھ کر بیٹ گئی اور گھبرا کر اطراف میں دیکھنے لگی مجھے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا اس لیے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آن کر دی کمرے میں میرے سوا کوئی بھی موجود نہ تھا لیکن مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے خوف زدہ نگاہوں سے کمرے کے چاروں اطراف میں دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کسی کی موجودگی نہ پا کر میں دوبارہ لیٹ گئی لیکن اب مجھے نید نہیں آ رہی تھی اور خوف محسوس ہو رہا تھا اس لیے کمرے کی لائٹ کو بن نہ کیا میں دوبارہ سونے کی کوشش کر رہی تھی کمرہ روشن تھا مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت تھی کسی حد تک میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی نیند دوبارہ آنے لگی تھی اچانک ہی مجھے اپنے بالوں اور سر پر کسی کے ہاتھ پھیرنے کا احساس ہوا اور میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی کسی کی انگلیوں کا احساس بہت واضح تھا یہ میرا وہم نہیں تھا اب تو میرا دل کسی خضا رسیدہ پتے کی طرح خوف سے لرز رہا تھا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کمرے میں میرے علاوہ اور کون ہے مجھے اپنے کانوں کے قریب کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی تو خوف سے میں نے آنکھیں بند کر لی میرا شک اب یقین میں بدل چکا تھا کہ کوئی نادیدہ ہستی اس کمرے میں موجود ہے جو مجھے دکھائی تو نہیں دے رہی لیکن اس کا احساس ہو رہا ہے میں چیخ چیخ کر امہ اور اببہ کو بلانا چاہتی تھی لیکن میری آواز میرا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی ایسا لگ رہا تھا میری زبان حلق کے ساتھ چپک گئی ہے اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر بھاگ جانے کی کوشش کرتی انگلیوں کے لمس کا احساس مجھے اپنے مہندی لگے پاؤں پر ہوا کوئی نادیدہ ہاتھ میرے پاؤں پر بہت محبت سے ہاتھ بھی رہا تھا میں بھاگ کر جانا چاہتی تھی لیکن خوف سے ایک ہی جگہ پر منجمید ہو چکی تھی خوف کے مارے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اٹک اٹک کر سانس لے رہی تھی کمرے میں ہر چیز مجھے گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور پھر میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور بے ہوش ہو کر میں بستر پر ہی گر گئی اللہ ہی جانتا تھا کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہی کیونکہ مجھے وقت کا اندازہ بالکل نہیں تھا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اممہ جگانے کے لیے آئیں تو میرے ماتے پر ہاتھ رکھا تو پریشان ہو گئیں میں بخار میں تب رہی تھی کیا ہو گیا میری بیٹی رانی کو شام تک تو اچھی بھلی تھی مجھے بخار میں تڑپتا دیکھ کر اممہ نے فکر مندی سے کہا شدید بخار کی وجہ سے اممہ کی کسی بات کا بھی جواب دینا میرے لیے مشکل تھا اس لیے آنکھیں بند کر کے خاموشی سے لیٹی رہی پریشان مت ہو میں ابھی تیرے لیے دودھ کے ساتھ کوئی بسکٹ لے کر آتی ہوں اس کے بعد تجھے دوائی کھلاؤں گی تو بخار اتر جائے گا انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی تھوڑی دیر بعد اممہ کی واپسی ہوئی تو ایک گلاس دودھ کے ساتھ بسکٹ لے آئیں تھی تیز بخار کی وجہ سے میرے لیے اٹھ کر بیٹھنا بھی محال تھا اممہ نے سہارا دے کر بٹھایا اور جلدی جلدی بسکٹ کھلانے لگی اور مجھے حوصلہ بھی دے رہی تھی دو تین بسکٹ کھانے کے بعد میں نے مزید کھانے سے انکار کر دیا اممہ زبردستی کھلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے بنا کر دیا اممہ نے مجھے دوائی کھلائی اور آرام کرنے کا کہا میری بیماری کا سن کر اببا بھی پریشان ہو گئے اببا بار بار میرے قریب آ کر بیٹھ جاتے میری بیٹی کی آواز بہت خوبصورت ہے نہ جانے کس کی حسد کی نظر لگ گئی ہے کل میری بیٹی تیار بھی بہت پیاری ہوئی تھی اور آواز تو ہے ہی پیاری اممہ پیار بھرے انداز سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بول رہی تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے کسی کی نظر لگ گئی ہے لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بخار تو خوف کی وجہ سے ہے شام کے وقت میری صحت بہتر ہو گئی تھی میری پہتر صحت دیکھ کر اممہ بہت خوش ہو رہی تھی مجھے اپنے کمرے میں اکیلے ڈر لگتا ہے آج رات میں آپ کے ساتھ سو جاتی ہوں رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے امی سے کہا میں خود بھی تجھ سے یہی کہنے والی تھی رات بھی نہ جانے اکیلے کتنی دیر بخار میں تڑپتی رہی ہوگی آج رات میرے پاس آ جاؤ اگر رات میں دوبارہ بخار ہوا تو دبا تو کھلا سکتی ہو نا اممہ نے جلدی سے کہا رات کو میں اممہ کے ساتھ ان کی چار پائی پر سو گئی پچھلی رات کی بھی جاگی ہوئی تھی اس لیے بستر پر سوتے ہی نید آ گئی اممہ ربہ کی موجودگی میں مجھے کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تو سرہانے پڑے ہوئے میز پر سے پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پینے لگی تو میری نظر کھٹکی کی طرف اٹھ گئی پانی کا گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا حیرت اور خوف کے مارے آنکھیں پھیل کر بہار آ گئی تھی گلاس کے گرنے کی آواز پر اممہ اور اببہ دونوں کی آنکھ کھل گئی تھی کیا ہوا ہے پانی پینا تھا تو مجھے بتا دیتی اممہ نے فکر مندی سے کہا کھٹکی پر دکھائی دینے والا حیبتناک قسم کا سایہ اب غائب ہو چکا تھا کیا ہوا ہے پریشان لگ رہی ہے کوئی تکلیف ہے تو بتانا میرا خوف جدہ چہرہ دیکھ کر اممہ نے کہا آنکھیں بند کر کے میں نے خود کو تسلی دی کہ میں محفوظ ہوں خواب میں ڈر گئی تھی ایک لمبا سانس لیتے ہوئے میں نے کہا میرا جواب سن کر اممہ اور اببہ دونوں نے شکر کا سانس لیا خواب میں بھی کوئی اتنا ڈر جاتا ہے تو بالکل ہی پاگل ہو گئی ہے اممہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوبارہ لیٹ گئی چل سو جا میری بچی نا پریشان ہو رات سونے سے پہلے دعائیں لازمی پڑھ لیا کرو تاکہ پر سکون نیند سو سکو اببہ نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا کروٹ بدل کر میں بھی لیٹ گئی اب کھٹکی کی طرف دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی اس لیے رخ ہی بدل لیا خوف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی اور مجھے ان واقعات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب واقعات میرے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں خوف نے مجھے اپنے کابو میں کیا ہوا تھا میری بیچینی کو محسوس کر کے اممہ اٹھ کے بیٹھ گئی پتہ نہیں بیٹا مجھے لگتا ہے کہ تمہاری سہت ٹھیک نہیں ہے تم بہت بیچین ہو کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتا دو چار پائی پر بیٹھ کر اممہ نے کہا میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے بخار کی وجہ سے سارا دن سوئی رہی ہوں اس لیے اب نیند نہیں آ رہی میں نے بہانہ بنایا کوشش کرو نیند آ جائے اگر نیند پوری نہ ہوئی تو تمہاری سہت بھی خراب ہو سکتی ہے اممہ نے سمجھاتے ہوئے کہا اور لیڑ گئی کسی غیر مرئی چیز کی موجودگی کے احساس کے بارے میں میں صبح اممہ سے بات کروں گی اس وقت وہ پریشان ہو جائیں گی دل ہی دل میں میں نے اممہ کو حقیقت سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا میں جانتی تھی یہ سننے کے بعد اممہ بہت پریشان ہو جائیں گی میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اسے اس مسئلہ کے بارے میں بات کرنا بھی ضروری تھا معمول کے مطابق صبح و نماز ادا کرنے کے بعد اممہ ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی اممہ نہ جانے کیا سوچیں گی اور پریشان ہو جائیں گی میرے بارے میں تو وہ ویسے ہی ہر وقت فکر مند رہتی تھی ہو سکتا ہے میرا وہم ہو مجھے اس بارے میں اممہ سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے ورنہ وہ بہت پریشان ہو جائیں گی اممہ سے کوئی بھی بات نہ کرنے کا میں نے فیصلہ کر لیا تھا تاکہ انہیں پریشانیوں سے بچا سکوں اگر تمہاری سہت ٹھیک ہے تو پیچھے والے سہن سے جھاڑو لگا دوں بہت دنوں سے میں اس طرف کی صفائی نہیں کر سکی اممہ برطن دھو کر فارق ہوئی تو مجھے فارق بیٹھے دیکھ کر کہا میں اس وقت کوئی کام کرنے کے موڈ میں نہیں تھی لیکن اممہ کو انکار نہ کر سکتی تھی اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا گھر کا یہ حصہ بھی بہت خوبصورت اور بڑا تھا اممہ نے اپنی پسند کے پھول اور پھلدار درخت لگائے ہوئے تھے دو تین دن سے صفائی نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے پتے درختوں سے گر کر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے صفائی کرنے کے دوران ٹائم گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا صفائی کرنے میں ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ گیا تھا اور اب میں بہت تک چکی تھی اچانک ہی مجھے گہرے کالے بادل کا احساس ہوا جو میرے سر پر آ کر ٹھہر گیا دھوپ کی شوائیں جو مجھ تک پہنچ رہی تھی ان کا راستہ بھی رک گیا تھا چاروں اطراف میں کڑکتی دھوپ اور میرے سر پر کالا سیاہ بادل سایا فگن تھا میں حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ بادل مجھ سے اتنا قریب تھا کہ ہاتھ بڑھا کر میں اسے چھو سکتی تھی بادل کی طرف میں حیران اور پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی بادل کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ بن گیا انتہائی ڈراؤنی شکل سے کہکہ لگانے کی آواز سنائی دے رہی تھی اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاتی بادل برسنا شروع ہو گیا میرے چاروں اطراف میں کڑکتی ہوئی دھوپ اور مجھ پر بارش برس رہی تھی خوف سے میرا سارا جسم تھر تھر کام پ رہا تھا اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب منظر دکھائی دیا بادل میں سے بارش برسنا اچانک سے بند ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی بادل اڑتا ہوا کچھ دور جا گرا ایک سیاہ فام ہپشی نمہ وجود زمین پر گرتے ہوئے بادل پر سوار ہو گیا اور اس پر مکے برسانے لگا اچانک ہی بادل جو کہ روئی کے گالوں کی طرح نرم دکھائی دے رہا تھا انتہائی تنو مند جسم میں بدل گیا وہ خود کو بچانے کے ساتھ ساتھ دوسرے ہپشی نمہ طاقتور جسم پر حملے بھی کر رہا تھا آپس میں گتھم گتھا وجود کی شکل انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی تھی یہ عجیب و غریب اور خوفناک منظر زیادہ دیر تک دیکھنا میرے بس کی بات نہ تھی اس لیے چکراتے ہوئے زمین پر جا گری اور ارد گرد سے بے خبر ہو گئی میری بچی کو نا جانے کس کی نظر لگ گئی ہے جب سے شادی کھائی ہے تب سے ٹھیک ہی نہیں ہو رہی بہت دور سے مجھے اممہ کی آواز سنائی دی میں اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بہت بہجل محسوس کر رہی تھی اپنی پوری طاقت لگا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی اور آخر اس میں کامیاب بھی ہو گئی یا اللہ تیرا شکر ہے میری بچی نے آنکھیں تو کھولیں جلدی سے میرے قریب آ کر اممہ نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا ایک دم سے کچھ دیر پہلے رونما ہونے والا واقعہ میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا اور خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیا ہوا تھا میری بچی کیوں بے ہوش ہو گئی تھی اببانے آگے بڑھ کر جلدی سے پوچھا اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھرنے لگے میں اپنی آنکھوں سے دیکھے جانے والا واقعہ سنانا چاہتی تھی لیکن حیرت انگیز طور پر میری زبان ہل ہی نہیں رہی تھی میں بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میری زبان تو بالکل خوشک ہو کر حلق کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی بات کرنے کی کوشش میں تکلیف کا احساس ہو رہا تھا اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کرنی پڑی عجیب و غریب واقعہ جسے دیکھ کر میں بھی بے ہوش ہو گئی تھی اس کا اثر میرے ذہن پر ابھی تازہ تھا کہ ایک نیا مسئلہ زبان بندی کا کھڑا ہو گیا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے امہ اببہ کے چہرے سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میری تکلیف کا انہیں کوئی احساس نہیں ہے یہ صورتحال میرے لیے بہت تکلیف دے اور عجیب تھی میری بیٹی تیرے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے مجھے کھل کر بتا دے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری آنکھوں سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو انتہائی پیار سے اببہ نے کہا بے بسی کے احساس سے میں نے آنکھیں موند لی جلدی سے ردہ بیٹی کے لیے دودھ کا ایک گلاس لے آؤ شاید کمزوری کی وجہ سے اس سے بولا نہیں جا رہا میری خاموشی پر پریشان ہوتے ہوئے اببہ نے امہ سے کہا تو امہ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی کیا یہ عجیب و قریب واقعات جو میرے پچھلے چند دنوں سے میرے ساتھ رونما ہو رہے ہیں ان کے بارے میں امہ اور اببہ کو بتانا چاہیے میں نے خود سے سوال کیا ایسے عجیب اور انہونے واقعات کے بارے میں میں سن کر نہ جانے امہ اور اببہ کیا سمجھیں گے ہو سکتا ہے میرا وہم ہو اور ان واقعات کی کوئی حقیقت نہ ہو میں عجیب سی کیفیت کا شکار تھی اگر آج کے بعد کوئی ایسا واقعہ ہوا تو پھر میں امہ اور اببہ کو سب بتا دوں گی ابھی انہیں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس وقت کچھ بھی نہ بتانے کا فیصلہ کیا میں نہیں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ میرے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا میری زبان جو کہ سکڑ کر حلق کے ساتھ چپک گئی تھی بلکل ٹھیک ہو گئی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری زبان کسی نے پکڑی ہوئی تھی اور میں اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں دے با رہی تھی اٹھو میری بچی یہ دودھ پی لو امہ نے محبت بھرے انداز سے میرے قریب آ کر کہا نہیں امہ اس وقت میرا دل نہیں چاہ رہا میں نے سر ہلا کر انکار کرتے ہوئے کہا اپنی زبان سے ادا ہونے والے یہ الفاظ سن کر مجھے بے پناہ مشررت حاصل ہوئی تھی میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میری زبان بول سکتی ہے نہ میری بچی دودھ اللہ کا نور ہوتا ہے اسے انکار نہیں کرتے امہ نے پچھکارتے ہوئے کہا اور ایک ہاتھ سے سہارہ دے کر مجھے اٹھانے لگی مجھے بلکل بھی بھوک نہیں ہے اور دودھ پینے کا دل نہیں کر رہا انکار کیا پیلو اگر تمہاری ماں لے کر آئی ہے تو زد نہ کرو اببہ نے بھی زور دیتے ہوئے کہا نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے دودھ پینا پڑا اب بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا کیوں بے ہوش ہو گئی تھی دودھ کا خالی گلاس میرے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے امہ نے کہا اور بستر پر میرے قریب بھی بیٹھ گئی بخار کی وجہ سے شاید کمزوری ہو گئی تھی کام کرنے کے بعد مجھے تھکاوٹ پحسوس ہو رہی تھی اور چکر آنے لگ گئے اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی اصل بات چھپاتے ہوئے میں نے کہا اگر مجھے یہ پتہ ہوتا تو میں تمہیں صفائی کرنے کا نہ کہتی جب ٹائم ملتا تو خود ہی جا کر پتے اکٹھے کر کے آگ لگا دیتی امہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا اب ایسی بھی بات نہیں آپ سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی ہیں تھک جاتی ہیں اگر میں آپ کی مدد کر دوں تو اس میں کون سی برائی ہے امہ کا شرمندہ لہجہ دیکھ کر میں نے جلدی سے کہا اگر تم دو دن گھر کا کام نہ کرواتی تو کون سا قیامت آ جاتی کیا تم نہیں جانتی تھی کہ دو دن پہلے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی میری بات سن کر اببہ ایک دم غصے میں آگئے اور امہ کو ڈانٹنے لگے یہ کیا بات ہوئی میں کوئی پہلی بار گھر کا کام کر رہی تھی آپ تو امہ کو ایسے ڈانٹ رہے ہیں جیسے مجھے کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا امہ کی طرف داری کرتے ہوئے میں نے کہا میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تمہیں بخار ہو رہا تھا میری طرف متوجہ ہو کر اببہ نے نرمی سے کہا آپ پریشان نہ ہو اب میں بالکل ٹھیک ہوں تسلی دینے کے انداز میں میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں سہد دے اور ہمیشہ تمہیں سکون حاصل ہو اببہ نے مجھے دعائیں دی اور کمرے سے باہر چلے گئے تم آرام کرو میں دن کے کھانے کا انتظام کرتی ہوں امہ نے محبت بھرے لہجے سے کہا کمرے میں تنہائی میسر ہوئی تو مجھے دوبارہ سے تمام واقعات یاد آنے لگے مجھے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے کوئی علم نہ تھا یہ تمام واقعات حقیقت تھے یا میرا وہم میں یہ سمجھنے سے بھی کاثر تھی تمام واقعات کو سر سے جھٹک کر میں آرام کرنے کی کوشش کرنے لگی اچانک سے زمین پر گرنے کی وجہ سے میرا سارا جسم دکھ رہا تھا دودھ پینے کے بعد اب تھوڑا سکون محسوس ہو رہا تھا سکون ملتے ہی نیند کا غلبہ چھانے لگا تھا اس سے پہلے کہ میں گہری نیند میں چلی جاتی مجھے اپنے بستر پر کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا نیم وہ آنکھوں سے میں نے اپنے پاس بیٹھنے والے شخص کو دیکھنے کی کوشش کی میرا خیال تھا کہ اممہ ہوں گی لیکن کوئی بھی موجود نہ تھا میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی مجھے اپنے پاؤں اور پندلیوں پر انگلیاں چلنے کا احساس ہوا تو میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی کوئی بہت نرم انداز سے میرے پاؤں پر لگی ہوئی مہندی کے ڈیزائن پر انگلیاں چلا رہا تھا میرا روہ روہ خوف سے کانپنے لگا تھا جلدی سے نیچے اتر کر میں بستر کو جھاڑنے لگی شاید کوئی کیڑا رنگ رہا تھا یہ سوچتے ہوئے میں نے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑا اب دوبارہ نیند کانا ممکن نہ تھا اس لیے میں دیوار کا سہارہ لے کر بیٹھ گئی میرا دل خوف سے تیز تیز دھڑک رہا تھا ردی تمہارا کیا مسئلہ ہے روز ہی بیمار ہو جاتی ہو احسن بھائی کمرے میں داخل ہوئے اور مسکراتے ہوئے پوچھا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں نہیں جانتی کہ میں کیوں بیمار ہو جاتی ہوں سنجیدہ انداز سے میں نے جواب دیا اگر تم محسوس کرتی ہو کہ تمہاری صحت بہتر نہیں ہے تو کل تمہیں شہر لے جاتے ہیں اور کسی اچھے سے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا دیتے ہیں میرے قریب بیٹھتے ہوئے بھائی نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے میں اب بہتر محسوس کر رہی ہوں چند دن آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی بھائی کی فکرمندی پر دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے میں نے کہا تمہاری وجہ سے امہ اور اببہ دونوں پریشان ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور ہستی رہو تاکہ ہم سب بھی خوش رہیں محبت سے بھرپور لہجے سے بھائی نے کہا میں کوشش کروں گی کہ آج کے بعد کبھی بیمار نہ ہوں بلکہ اپنی بیماری کو بھی سمجھا دوں گی کہ میرے گھر والوں کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مصنوعی سنجیدگی سے میں نے کہا تو احسن بھائی ہسی پر کنٹرول نہ کر سکے تم بہت شرارتی ہوتی جا رہی ہو اپنا اور امہ کا دھیان رکھا کرو احسن بھائی نے ہستے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے ہم صرف دو ہی بہن بھائی تھے چھوٹی سی فیملی تھی اس لیے آپس میں پیار محبت و اتفاق سے رہتے تھے ایک دوسرے کی ذرا بھی تکلیف میں پریشان ہو جاتے تھے رات کے اندھیرے سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا اس لیے آج رات پھر امہ کے ساتھ سونے کا ارادہ کیا امہ بھی یہی چاہتی تھی رات کو بہت دیر سے نہیں دائی ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کے ساتھ ساتھ تمام واقعات پر غور کرتی رہی آج تم نے کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگانا گھر کے سارے کام میں خود کروں گی جب تک تم بالکل سہتیاب نہیں ہوتی میں تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دوں گی ناشتے کے برطن سمیٹتے ہوئے امہ نے کہا اب اتنی زیادہ بھی بیمار نہیں ہوں کہ یہ برطن بھی نہ اٹھا سکوں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا تم تھوڑی بیمار ہو یا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں صرف آرام کرنا چاہیے تاکہ تم سہتیاب ہو جاؤ امہ نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا اب یہ اچھا لگتا ہے کہ میں سارا دن بستر پر لیٹی رہوں اور آپ کام کرتی رہیں میں نے ہستے ہوئے پوچھا امہ کی طرف سے گھر کا کام کرنے کی پابندی لگ چکی تھی وقت گزارنے کے لیے ٹی وی پروگرام دیکھنے لگی ٹی وی دیکھ کا تھگ گئی تو اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی اور سہن میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی عادت کے مطابق ٹہلتے ہوئے میاں محمد بکش کا کلام دھیمے سر میں گانے لگی یہ میری عادت تھی کہ میں جب بھی تنہا ہوتی یا کوئی بھی کام کر رہی ہوتی تو کچھ نہ کچھ گنگراتی رہتی میں نہیں جانتی تھی کہ میری عادت مجھے کس مصیبت میں مبتلا کرنے والی ہے پورے سہن سے جھاڑو لگانے کے بعد امہ اب کچن میں جا چکی تھی امہ کو اکیلے کام کرتا دیکھ کر مجھے بہت عذیت ہو رہی تھی لیکن امہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے رہی تھی سہن میں چہل قدمی کرتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے کسی کی چلنے کی آواز سنائی دی اپنے قدموں کو روکتے ہوئے ایک دم سے پیچھے مڑ کر میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا دوبارہ آگے قدم بڑھا دیئے گنگناتے ہوئے چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ دوبارہ کسی کی قدموں کی آواز اپنے پیچھے سنائی دی خاموچی اختیار کرتے ہوئے پوچھے مڑ کر دیکھا کسی کو بھی موجود نہ پا کر میں نے کندے اچھکائے کسی انہونی کے احساس سے میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی تھی خاموشی سے قدم آگے بڑھا دیئے سہن میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی رک کیوں گئی ہو گانا کیوں بند کر دیا ہے ایک حسین نوجوان سامنے والی کرسی پر نمودار ہوا اور اشتیاق بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا اپنے سامنے اچانک ہی ایک نوجوان کو نمودار ہوتے دیکھ کر خوف کے مارے میرا سانس تو حلق میں ہی اٹک گیا تم کون ہو اچانک سے میرے سامنے کیسے آگئے خوفزدان داز سے میں نے اس سے پوچھا میری بات کا جواب دینے کی بجائے اپنی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ میری طرف دیکھنے کے علاوہ اسے اور کوئی کام ہی نہیں ہے گھبرا کر میں نے جلدی سے کچن کی طرف دیکھا مجھے ڈر تھا کہ اگر امہ اس نوجوان کو میرے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ لیتی تو ناجانے کیا رائے قائم کرتی سنا نہیں میں نے کیا پوچھا ہے تم کون ہو اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتے ہوئے میں نے غصے سے کہا میں کون ہوں یہ جاننا ضروری نہیں ہے یہ پوچھو کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں نگاہ مجھ پر جمائے اس نے جواب دیا یہی بتا دو کہ کیوں آئے ہو انزیہ انداز سے میں نے کہا تمہاری آواز کا جادو مجھے کھینچ کر لے آیا ہے تمہاری خوبصورت آواز نے مجھے قید کر لیا ہے یہ آواز سنتے ہی مجھے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں رہتی کسی منجے ہوئے عاشق کی طرح اس نے میری آواز کے ساتھ اپنی دیوانگی کا اظہار کیا میں تمہیں نہیں جانتی کہ تم کون ہو اور یہ بھی نہیں جانتی کہ میری آواز تم نے کہاں سنی لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہتی ہوں کہ تم ہمارے گھر کے اندر کیسے داخل ہوئے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے میں نے پوچھا یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے لیکن میں کیا کروں تمہاری آواز نے کابو کر لیا تھا اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں اس لیے بغیر اجازت ہی تمہارے گھر میں داخل ہو گیا انتہائی معصومانہ انداز میں اس نے بہانہ بنایا تمہاری بہت مہربانی ہوگی کہ یہاں سے چلے جاؤ اگر کسی نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو مسئلہ بن جائے گا دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے میں نے کہا تم بے فکر رہو میری وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا کیا تم مجھے کچھ گا کر نہیں سنا ہوگی میں صرف تمہاری آواز سننے اور تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں محبت سے بھرپور لہجے میں اس نے کہا تو میں حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی انتہائی خوبصورت نوجوان جدید اور مہنگے قسم کے شلوار کمیز میں ملبوس تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں عام سے گاؤں کی ایک سادہ سی لڑکی اسے کیا جواب دوں مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی برائے مہربانی یہاں سے چلے جاؤ ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے امہ سے مجھے جوتے کھارے پڑیں نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں تھوڑی سختی آ گئی تھی ایک شرط پر جاؤں گا رات کو جب میں آؤں گا تو تم اپنی خوبصورت آواز میں مجھے ایک کچھ گا کر سناوگی مسکراتے ہوئے اس نے میرے سامنے شرط رکھ دی شاید مجھے تنگ کرنے میں اسے مزا رہا تھا تم رات کو آگے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے خبردار اگر رات کو ہمارے گھر آئے انتہائی غسیلے لہجے سے میں نے جواب دیا تم بے فکر رہو میری وجہ سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن تم میرے لیے مسئلہ بنتی جا رہی ہو میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے لا پرواہ انداز سے کہا میں تمہارے لیے مسئلہ بن رہی ہوں حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا جی ہاں تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے جب سے تمہیں دیکھا ہے اور تمہاری آواز سنی ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے لگ گیا ہوں معصوم سی صورت بنا کر اس نے کہا جیسے اس سب میں قصوروار تو میں ہی ہوں برائے مہربانی مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں مت الجھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ تنگ آ کر ہاتھ جوڑ کر میں نے اس سے کہا اچھا اچھا ابھی تو جا رہا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا توہاری خوبصورت آواز نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا جب تک یہ آواز اور خوبصورت چہرہ دیکھ نہ دوں مجھے چین نہیں آتا میری طرف جھک کر اس نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا اتنے خوبصورت نوجوان کے موں سے اپنے لیے اظہار محبت سن کر میں حیران رہ گئی تھی سارا دن اس کے پیار بھری باتیں میرے کانوں میں رز گھولتی رہی اور میں بے سبری سے رات کا انتظار کرنے لگی نہ جانے اس کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی تھی معمول کے مطابق سورے شام ہی کھانا کھانے کے بعد امہ اور اب باٹی بھی دیکھنے میں مصروف ہو گئے جبکہ نیت کا بہانہ بنا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی ایک دم کمرے میں عجیب سی بدبو محسوس ہوئی ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر سانس روکتے ہوئے میں ادھر ادھر دیکھنا لگی میں جاننا چاہتی تھی یہ گندی بو کہاں سے آ رہی ہے اس سے پہلے کہ مجھے کچھ سمجھ آتا ایک لمبا تڑنگا سیاہ کالا شخص مجھے کھڑکی کے پاس کھڑا دکھائی دیا اس کے لمبے کالے بال سارے جسم پر پھیلے ہوئے تھے دہشت کے مارے میں اپنی جگہ پر منجمید ہو گئی ڈروں مت میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا انتہائی بھدی اور ڈراؤنی آواز سے میری طرف دیکھ کر اس نے کہا اس کی بڑی بڑی خوفناک آنکھیں دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا کیا تم مجھے اپنی خوبصورت آواز میں گانا نہیں سناوگی جس سے سننے کے لیے مجھے یہاں آنا پڑا ہے پرشوک نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے التجائیہ انداز سے کہا اس کی بات سن کر تو خوف کے ساتھ میں حیرت زدہ رہ گئی تھی دن کے وقت جب وہ اچانک سے میرے سامنے آیا تھا تو انتہائی خوبصورت اور دلکش دکھائی دے رہا تھا اس وقت اس کی خوفناک صورت دیکھ کر میرا دل بند ہونے کے قریب تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تم کون ہو ڈرتے ڈرتے میں نے پوچھا میں تمہاری آواز کا دیوانہ ہوں بس تمہاری آواز سننے کے لیے چلایا ہوں اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے ایک تیز روشنی میری طرف بھینگتے ہوئے اس نے کہا وہ روشنی میرے جسم سے ٹکرائی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے گرم ابلتا ہوا پانی میرے اوپر ڈال دیا ہو اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی ایک دھماکے کی آواز سنائی دی اور وہ خوفناک شکل ہوا میں اڑتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی دن کو آنے والا نوجوان نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا اور آتے ہی اس پر حملہ کر دیا وہ لمبا تڑنگا سیاہ ہاتھی کی طرح بدمست اس حملے کے لیے تیار نہ تھا اس لیے دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گیا نوجوان نے آگے بڑھ کر اسے ٹانگوں اور گھونسوں کو نشانے پر رکھ لیا تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ دوبارہ اس طرف مت آنا لیکن تمہیں میری بات کا کوئی اثر نہ ہوا اب جو کچھ بھی ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہوگے اسے پیٹتے ہوئے حسین نوجوان نے غصے سے کہا ان دونوں کی لڑائی دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ انسان نہیں دوسری مخلوق ہیں اور یہ دونوں ہی میری آواز کے عاشق ہیں یہ سوچ کر ہی خوف کے مارے میری روح فنا ہونے والی تھی وہ کمرے میں ایک دوسرے کو ادھر سے ادھر پھینک رہے تھے میں خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی ان کی خوفناک لڑائی ختم ہونے کو ہی نہ آ رہی تھی میں خود کو بچانا چاہتی تھی اس لیے اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا میری چیخوں کی آواز سن کر امہ اور اببہ بھائی دوڑتے ہوئے آئے تھے ان کے آنے سے پہلے ہی وہ دونوں اس کمرے سے غائب ہو گئے جیسے یہاں پر موجود ہی نہ تھے کیا ہوا کیوں ڈر رہی ہو امہ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر فکر مندی سے پوچھا کمرے کی حالت دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو رہے تھے لیکن کمرے سے زیادہ انہیں میری فکر تھی امہ کے کمرے میں لا کر مجھے پانی پلایا گیا تو میرے اوسان کچھ بحال ہوئے اب بتاؤ کیا ہوا تھا تم کیوں چیخ رہی تھی اور یہ کمرے کا حال کس نے بکاڑا ہے اببہ نے نرمی سے پوچھا اس وقت بھی میرا بدن خوف سے کام رہا تھا امہ دعائیں پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونک رہی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے امہ اور اببہ کے سامنے تمام واقعات تفصیل سے بیان کر دیے تمہیں ہمیں پہلے دن ہی بتا دینا چاہیے تھا اتنے دن پریشان رہی ہو ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیتے ساری بات سننے کے بعد اب احسن بھائی نے پیار بھری ڈانٹ سے کہا میں صبح ہی ناصر سے ملتا ہوں اس کے بھتیجے کو جن چمڑ گیا تھا جو انہیں بہت تنگ کرتا تھا انہوں نے کسی روحانی وزرگ سے علاج کروایا ہے تو بچہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اببہ نے محلے کے ناصر صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیسے تو ہماری بچی کی زندگی کو بھی بہت خطرہ ہے امہ نے فکر مندی سے کہا بس تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سب بہتر کرے گا اببہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح و صبح رہی اببہ ناصر انکل کے گھر پہنچ گئے جن پیر بابا کا اڈریس ناصر انکل نے دیا تھا وہ شہر سے بہار ایک ویرانے میں ڈیرہ لگائے رہتے تھے اببہ نے ایک ٹیکسی کرائی پر لی اور ناصر صاحب کو بھی ساتھ لیا راستہ کافی لمبا تھا ہم دوپہر کو پیر صاحب کی رہائشگاہ پر پہنچے رہائشگاہ کیا تھی دو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے پیر صاحب آرام فرما رہے تھے ناصر صاحب کو پہچانتے تھے اس لیے جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اببہ نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی مسئلہ ہوگا سامنے آ جائے گا میری خوفزتہ صورت دیکھ کر پیر صاحب نے ہوسطہ دیتے ہوئے کہا ان کے پر نور چہرے پر سکون ہی سکون تھا جیسے ان کے لیے یہ کوئی عام سی بات ہو کمرے میں موجود کرسیوں پر اببہ امی احسن بھائی اور انکل بیٹھ گئے زمین پر گول دائرہ لگا کر پیر صاحب نے مجھے اس کے درمیان میں بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی میرے سامنے ہی بیٹھ گئے وہ سمجھ نہ آنے والی زبان میں آنکے بند کر کے اونچی آواز سے کچھ پڑھ رہے تھے انہیں پڑھتے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میری دائیں طرف وہ خوبصورت نوجوان اور اس کے ساتھ وہ انتہائی خوافناک شکل جن نمدار ہوئے انہیں اپنے سامنے دیکھ کر کمرے میں موجود سب پریشان ہو گئے تھے ہمیں کیوں بھولایا ہے وہ دونوں چہرے سے سخت غصے میں دکھائی دے رہے تھے کیا تم دونوں نے اس لڑکی کو تنگ کیا ہے پیر صاحب نے آنکھیں کھول کر انتہائی غصے سے پوچھا میں نے اسے کوئی تنگ نہیں کیا میں تو صرف اس کی آواز سننا چاہتا تھا نوجوان نے میرے چہری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے شکوا کر رہا ہے کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ جنات کو انسانوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے لاپرباہ انداز پر پیر صاحب نے غصے سے کہا میں یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں لیکن کیا انسانوں کو اس بات کا پابند نہیں کیا گیا کہ وہ بھی جنات کو تنگ نہ کریں نوجوان نے دو بدو جواب دیا تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ اس لڑکی نے تمہیں تنگ کیا ہے پیر صاحب نے سوالی انداز سے کہا میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھا یہ رات کو بند سمر کر شادی پر گئی اور اپنی خوبصورت آواز میں گانے گاتی رہی میں جب وہاں سے گزرا تو اس کی آواز نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا آپ ہی بتا دیں کہ اس میں میرا کیا قصور ہے نوجوان نے پیر صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اس کی آواز کا ہی جادو تھا جو مجھے بھی کھینچ کے لیا تھا خوفناک شکل والے جن نے بھی سارا الزام میرے سر پر ڈال دیا وہ بچی ہے نادان تھی غلطی ہو گئی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم دونوں اسے پریشان کرتے رہو آج کے بعد اگر تم دونوں نے اسے تنگ کیا تو اپنے نقصان کے ذمہ دار خود ہوگے میں تمہیں جلا کر راک کر دوں گا یا ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لوں گا پیر صاحب نے میری طرف داری کرتے ہوئے دھمکی دی کسی کو پسند یا نا پسند کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا نوجوان نے شکوا کرتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے تمہیں اپنے بات قید کر لینا چاہیے تاکہ تم دوبارہ کسی انسان کو تنگ نہ کرو پیر صاحب نے جلالی انداز سے کہا میں تم دونوں کو آخری موقع دے رہا ہوں یہاں پر حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم اٹھاؤ اور وعدہ کرو اور نہ میں تم دونوں کو ابھی اور اسی وقت قید کر لوں گا میری طاقت کا تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیسے میں نے لمحوں میں تمہیں اپنے سامنے حاضر کر لیا ہے اور جب تک نہ چاہوں تم دونوں یہاں سے واپس نہیں جا سکتے ہماری غلطی اور نادانی سمجھ کر معاف کر دیں آج کے بعد ہم وعدہ کرتے ہیں اور قسم بھی اٹھاتے ہیں کہ کسی انسان کو تنگ نہیں کریں گے خوفناک شکل والے جن نے آجزی سے کہا تم کیا کہتے ہو پیر صاحب نے اس خوبرو نوجوان سے پوچھا آپ کی طاقت کا مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے آپ کے پاس نوری علم ہے میں آپ سے مقابلہ ہی نہیں کرنا چاہتا اس لیے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس آدمزادی یا کسی بھی انسان کو تنگ نہیں کروں گا ہاتھ کھڑا کر کے اس نے وعدہ دیا میں امید کرتا ہوں کہ تم دونوں اپنے وعدے پر قائم رہو گے پیر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم اب جا سکتے ہیں خوفناک شکل والے جن نے کہا اجازت ہے تم دونوں واپس جا سکتے ہو سر ہلا کر پیر صاحب نے انہیں اجازت دی ایک دم سے وہ ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہو کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کیا حدود مقرر کی ہیں ان کے جانے کے بعد پیر صاحب نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں عراستے سے بھٹک گئی تھی مجھے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز سے نوازہ تھا تو میں اس پر بہت فخر محسوس کرتی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنی اس خوبصورت آواز کی وجہ سے میں کبھی کسی مصیبت میں بھی پسکتی ہوں میں معافی چاہتی ہوں پیر صاحب میری غلطی ہے مجھے اپنی بچی کو اچھائی اور برائی کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے تھا لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں کوشش کروں گی کہ ہم دین اسلام کے بتائی ہوئے حدود سے آگے نہ بڑھیں اسی میں ہماری بھلائی ہے امہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا پیر صاحب نے مجھے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک تعبیز دیا اگر وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں تو یہ تمہاری حفاظت کرے گا یہ ناری مخلوق ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تعبیز میرے حوالے کرتے ہوئے پیر صاحب نے کہا واپسی کے سفر پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور ایک مسلمان کی طرح زندگی گزاروں گی میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اے میرے رب مجھے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا اور جہاں پر میں بہکنے لگوں مجھے بچا لینا آمین دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ